حجاز کے شمال کی طرف مدائن سالح کے ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھانس چر رہی تھی موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا قرآن مجید میں موجود اس عبرتناک قصے کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نو کے بعد دنیا میں بنی نو انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزارتے تھے ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت امارتیں بناتے تھے ان کی یہ عظیم الشان امارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی ایسی بے مثال امارتیں مدائن سالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی قوم سمود اپنی آلیشان محل سرسبز کھیت کھلیان اور نمتوں کی فروانی کے سبب غرور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکی تھی لوگ بےہیائی فہاشی میں پڑ گئے ان کی زندگی ناچگانوں عیش و عشرت شراب و شباب سے جڑ گئی تھی یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مقتلع ہو گئے ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لئے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بدھ بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کے ستر مرتیہ بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباؤ اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر ہو گئے لہذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لئے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرائیا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اے صالح کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بولاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے صالح علیہ السلام کی مسلسل وعض و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گرا گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہمارے محفلوں چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداوں اور بھتوں کا انکار کریں گے لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معاجزہ دکھانے کو کہیں گے لہٰذا سرداران نے حضرت صالح سے کہا اے صالح اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معاجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے صالح علیہ السلام نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اللہ نے اپنے نبی کے دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برامد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی جندہ بن عمر بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثر سردار اپنی ہڑ درمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معاجزے کا انکار کر دیا یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معاجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جانا حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا نہ مارنا اور نہ ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا یہ اونٹنی مدائنے سالح کے وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے طلاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہ جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن طلاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اس لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی اس کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی اس نے مسدہ ابن دہر اور قیدار بن صالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو زبا کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا چنانچہ قدار بن صالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا پستا قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ایک دن اس قوم کے نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کونے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھوپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کونے کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کے پندلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا لہذا قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کو کٹ ڈالا اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری اس اسنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کی لاتاداد وار کیے گئے جسے وہ ہلاک ہو گئی ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا جب حضرت سالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا خبر ہوا تو آپ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا تم تین دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا پہلے ایک زبردست خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جسے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی تمام امارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل آندھا گر کر مر گیا سالح علیہ السلام کی پوری بستی زلزلوں کی جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ٹھیر بن گئی حضرت سالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے مو پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نوہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کونے کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا لہٰذا اس علاقے سے جلدی جلدی گزر جاؤ